بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہچکی کا علاج جو استاد محترم نے بتایا ہے کہ سرد پانی کا ایک گلاس لے کر ہر دو منٹ کے بعد ایک ایک گونڈ پانی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پیتے رہیں یعنی کہ پانی جو ہے وہ آپ کے پاس یخ تھنڈا ہونا چاہیے اور ہر ایک دو منٹ کے بعد جو ہے آپ نے دو گونڈ پی لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دس پندرہ جب آپ گونڈ لے لیں گے تو ہچکی بند ہو جائے گی یہ ایک بیسک علاج ہے گریلو دیسی جو ہم لوگ گھر میں جسے ہچکی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے مکعی کے خوشہ کے دانے نکال دینے کے بعد ہلکی ہلکی قسم کا جو سوید رنگ کا گلہ باقی رہ جاتا ہے مکعی کی چھلی لینی ہے چھلی کی اوپر سے دانے نکال دینے ہیں جب دانے آپ اس کے مکمل اتار دیتے ہیں تو باقی جو چھلی کا وہ گلہ باقی بچتا ہے وہ اس موزی مرض کے لئے اکثیر ہے چنانچہ سہبِ اسرار الاتبار نے اپنی کتاب میں یہ نسخہ اس طرح بیان فرمایا ہے مکعی کے ایسے گلے کو لے کر انگاروں میں ڈال دیں تاکہ اس کا شولہ نکر کر کولہ تیار ہو جائے مگر یاد رہے کہ کولے کی بجائے اسے خاک سر میں تبدیل نہ کریں پھر اس کولے کو پیس کر کسی شیشی یا ڈبی میں ڈال لیں اس ڈبی کو جب آپ کو ضرورت ہو تو اس میں سے ایک چھٹکی لینی ہے تھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے یہ راکھ جو ہے وہ گلے میں راکھ کر پینا ہے تو انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گی موسیقی